ویلکم بیک تو سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل دوستو میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روائنٹ کا نمبر ون یوٹیوب چینل سمارٹ شاپ دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ انزی پی آئی کی طرف سے نئے نیم کو لاغو کرنے کے بعد جو نیم تیس منٹ کا لاغو ہوا ہے کہ تیس منٹ کے دوران آپ دوسرا فنگر کسٹومر کا کیپچر نہیں کرا پائیں گے اس نیم کے لاغو ہونے کے بعد آج ہم اس ویڈیو میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسٹومر کی فنگر کو کیپچر کرا کے منی سچیٹمنٹ نکالا تو منی سچیٹمنٹ کو نکالنے کے بعد کیا آپ اس کا کیش ویڈرال کر پائیں گے یا نہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ایک لائف پریکٹیکل کے ساتھ ہم ان چیزوں کو جاننا چاہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیگا تو چلیے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوں اور بات کرتے ہیں کہ ان سی پی آئی کے اس 30 منٹس کے نیم کو لاغو ہونے کے بعد کیا آپ کسٹومر کا منی سچیٹمنٹ نکالتے ہیں تو کیا اس کے بعد آپ اس کا کیش کو ویڈرال کر پائیں گے سیم ٹائم پر یا نہیں اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ ایک روئینیٹ کی سی ایس پی ہیں اگر آپ کی پاس روئینیٹ کی سی ایس پی آئی ڈی ہے تو آپ روئینیٹ کی سی ایس پی آئی ڈی کو اپنی سسٹم پر لاغن کر لیجیے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت میں نے اپنی سسٹم پر روئینیٹ سی ایس پی آئی ڈی کو لاغن کر رکھا ہے تو دوستو ابھی ہم اے ای پیس کے ثروع منی سٹیٹمنٹ نکالنے والے ہیں mini statement کے لیے بھی finger capture کرائیں گے اور finger capture کرانے کے بعد دوبارہ پھر سے ہم try کریں گے cash کو withdrawal کرنے کے لیے تو ہم جان پائیں گے life proof کے ساتھ کہ روینیٹ csb id کے تھوڑھ آپ mini statement نکال کر دوبارہ سے same time پر same customer کا withdrawal کر سکتے ہیں کہ نہیں تو چلیے دوستو ہم آدھار card کے تھوڑھ یہاں پہ ہم mini statement نکال کر دیکھتے ہیں یہاں پہ mini statement کا option ہم چوز کر لیتے ہیں اور چوز کرنے کے بعد ہم customer کی bank کو چوز کر لیں گے customer کا جس بھی bank کا account ہے اور یہاں پر customer کا mobile number enter کرنا ہوگا اس کے بعد customer کا یہاں نام درش کر دیجئے نام enter کرنے کے بعد آپ کو customer کا آدھار card کا number یہاں پہ enter کرنا ہوگا آدھار card کا number enter کرنے کے بعد آپ اپنی device کو چوز کر لیجئے جو بھی آپ کی system میں device لگی ہوئی ہے اس کے بعد آپ finger capture پر click کر دیجئے اور یہاں پر ہماری successfully finger capture ہو چکی ہے یہاں بھی ہم ok کر دیتے ہیں ok کرنے کے بعد آپ کو submit کرنا ہوگا submit کرنے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سے transaction success کرنے کے لیے ok کا button پر click کرنا ہوگا mini statement نکالنے کے لیے ہماری finger successfully capture ہو چکی ہے تو ابھی ہم دوبارہ سے اسی آدھار card کی تروں same customer کی تروں same time پر ایک آدھار card کی تروں cash withdrawal کرنے والے ہیں ابھی کے ابھی جس سے prove ہو جائے گا کہ آپ رونیٹ کے platform پر mini statement کو نکالنے کے بعد cash withdrawal ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو ابھی ہم دوبارہ سے transaction کرتے ہیں repeat transaction پر click کر دیتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں پر cash withdrawal پر click کر دیجئے ابھی ہم نے ICIC bank کا mini statement check کیا تھا تو ابھی ہم same customer کا ICIC bank کے ساتھ میں پھر سے cash withdrawal کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ ہم نے آدھار card کا number enter کر دیا ہے اب یہاں پہ 100 روپیز کا ہم cash withdrawal کرنے کی کوشش کر رہے ہیں device کو choose کر لیجئے گا جو بھی system میں آپ کے attach ہے and then finger capture پر click کر دیجئے اب دوبارہ سے ہماری finger capture ہو چکی ہے ok کے button پر click کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا cash withdrawal ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ easily ہم نے 100 روپیز کو cash withdrawal کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ آپ computer screen پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ balance inquiry کرنے کے بعد یا mini statement میں نکالنے کے بعد بھی آپ same time پر روینیٹ کی csp id پر customer کا transaction کر سکتے ہیں successfully cash withdrawal کر سکتے ہیں آسانی سے ہو سکتا ہے جو کہ ابھی ہم نے آپ کو live proof کے ساتھ دکھایا ہے اپنی اس ویڈیو میں کہ اگر آپ customer کا mini statement نکالتے ہیں یا customer کو requirement ہے اپنی mini statement جاننے کے لیے balance کو withdrawal کرنے سے پہلے تو ابھی آپ جان چکے ہیں سمجھ چکے ہیں کہ آپ mini statement نکالنے کے بعد customer کا same time پر same bank کا same customer کی finger کو capture کرا کر آپ دوبارہ سے cash withdrawal کر سکتے ہیں تو دوستو NCPI کا یہ نیا نیم لاغو ہونے کے باوجود بھی آپ روینیٹ کی csp id کے طوری یہ کام کر سکتے ہیں اگر customer کو balance inquiry کی requirement ہے یا customer mini statement نکالوانا چاہتا ہے اس کے بعد وہ گولتا ہے کہ مجھے اب balance withdrawal بھی کرنا ہے تو آپ کسی بھی bank کا balance withdrawal کر سکتے ہیں customer کا balance inquiry یا mini statement میں finger capture کرنے کے بعد بھی آپ successfully cash withdrawal کر سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ روینیٹ کے csp نہیں بنے ہیں اگر آپ روینیٹ کے csp بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے screen پر دیئے گئے contact number پر سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ distributorship دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ہمارے description میں یا screen پر دیئے گئے contact number پر سمپر کر سکتے ہیں آپ کی پوری صحیح تک کی جائیے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں لیکن ویڈیو سے جانے سے پہلے تو دوستو فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں لیکن ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے smart shop youtube چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار subscribe کر لیجئے گا اور bell icon کو بھی